نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و اصحابہی و ازواجہی و بناتہی و اہل بیتہی و اولادہی و عطرتہی اجماعیم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربک فحدد آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو يصلون على النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اول تا آخر تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں حدیعہ درود اسلام پوری عقیتت محبت اور جاہت کے ساتھ باوازے بلند پڑھئے اللہم صلی علیہ دائیں طرف سے آواز نہیں آرہے آپ بھی درود والے ہی ہونا پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قبل صدیزت و احترام میرے محفل صدر جلسہ زینتی انجمن ساوزادہ والا شان جگرگوشہ فاتح مناظرہ جھن یادگار حضور اشرف علماء سراپہ محر و محبت عالم باعمل حضرت علامہ مولانا ساوزادہ محمد فرید الدین محمدی اشرفی سیالوی دامت برکات ملا لیا زینت سٹیج وارثان وراست مصطفی علماء کرام خطبائے ازام واصفین اعصاف رسول سناخانہ مصطفی عوام و خواس شرقہ وحفل غیور اہل سنت کے غیور عوام آپ کو آج کی اس عظیم شان یادگار جشن فتح مبین کانفرنس میں تشریف آوری پر مرکزی جامعہ مسجد پرانی عید کا جن خوش آمدید کہتی ہے اہلوں و سہلن مرحبا ست بسم اللہ جی آیان حضرات جی وکر میں قبلہ ساوزادہ صاحب اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا صرف دو باتیں ارض کرنے کے بعد میں حاضر صرف قبلہ کو خطاب کی دعوت دینے کے لئے ہوا ہوں خطاب جارنے کے لئے نہیں گرامی قدر سامین بزرگ جانتے ہیں اور جوانوں کیا سبق ریوائز کرنے کی نیت سے اور بچوں کو سبق دینے کی نیت سے ارض کروں ایک وقت تھا ایک دور تھا ایک وہ زمانہ تھا کہ اب اس مرکزی جامعہ مسجد پرانی ادگاہ کے ممبر پر وہ اشرف العلماء سخن نواز ہوتے تھے ہم سخن ہوتے تھے اچھا اس مسجد میں آپ کا جو دور خطابت ہے وہ دو عدوار میں منقسم ہے اولی جوانی میں بھی آپ یہاں خطاب فرماتے رہے بحیثیت خطیب یہاں تشریف فرما رہے اور پھر حضور شیخ الاسلام کے حکم پر آپ شیال شریف تشریف لے گئے اور پھر زمانے نے اپنی تاریخ کو دور آیا اور آپ پھر زینت جنگ بنے اور جنگ کا فخر بنے اور جنگ کو آپ نصیب ہوئے میں دور سانی کی نہیں دور اول کی بات کرنا چاہتا ہوں جب نجدیت کے کسر سے کسر نجدیت سے یہ آواز پوری طوانائی اور طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا وہ آواز کتنی طوانائی اور کتنی طاقتور تھی ایک عالم اس کی طاقت کو بھی جانتا ہے اس کا انخار ممکن نہیں جب وہ پوری طوانائی کے ساتھ وہ آواز اٹھی اور اس آواز نے اہل سنت کے پورے عالم کو للکارا چیلنگ کی جا کہ کوئی ہے جو ثابت کر کے دکھائے کہ اہل سنت اہل عشق و محبت ہے ہمارا دعویٰ تھا دعویٰ ہے اور دعویٰ رہے گا اور صرف یہ دعویٰ نہیں الفضل ما شہدت پہل آدھا ہم اس آلہ حضرت کے غلام ہیں جس کے عشق پر دشمن بھی گوا ہے ہمارا دعویٰ تھا دعویٰ ہے اور دعویٰ رہے گا کہ ہم اہل اس کو محبت ہیں ہم اہل اس کو محبت ہیں ہمیں للکارا گیا کہ اہل سنت اہل اس کو محبت نہیں ہیں ان میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو یقین کریں وہ آواز اٹھی تو پورے ملک میں چھان گئی اس اٹھنے والی آواز کے جواب میں اگر کوئی بولا جس نے اس للکار کو للکار کی یلغار کر دی وہ طوانہ آواز کس کی تھی وہ فکر عالم کون تھا وہ عالم ربانی کون تھا رب کائنات نے فتح و نصرت کا جنگہ جس کے ہاتھ میں دیا اور رب کائنات نے اس خطے پر جس خطے پر جس خطے کو باطل کو بگانے کے لئے چننا وہ میرا شرف العلمات وہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الحق والملت والدین کا فخر تھا وہ پیر سیاد کا فیض یافتہ تھا وہ فضل خیر آبادی کا پڑتوں تھا وہ آلہ حضرت کا حقیقی وارث تھا وہ مجدد الفزانی شیخ احمد فاروقی سرہندی شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی وراست کا حقیقی وارث تھا وہ علامہ محمد جسرل شیلوی تھا ستائیس اگست نائنٹین سیونٹی نائن جب میری عمر ایک برس تھی جب میری عمر ایک برس تھی نائنٹین سیونٹی نائن ستائیس اگست گوجرہ روڑ پر نول والا بنگلہ آج بھی شہادت دے رہا ہے اللہ کی قسم جب بھی گزرتے ہیں تو بطور خاص بنگلے کی زیارت کرتے ہیں اور پھر وہ یاد آجاتا ہے وہ منظر جب چھے گھنٹے میرا شیر گر جا بولیے ذرا سبحان اللہ جب آدھا آخری دو گھنٹے جب بدے مقابل ہر دو منٹ بعد پانی مانتا تھا اور ایک ایک سانس میں سو بار جب خانسی لیتا تھا وہ دور یاد آگئے آڈیو کے سر سنیں خدا کی قسم برے صغیر کیا پورے عالم میں اہل سنت نے کہا یار یہ علامہ سالوی ہی تھے جنہوں نے باطل کی للکار کو جواب دیا اور اسے مار بگایا کیوں یا الحق وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَهُكَا میں اس حسنی کو خراج وفا کیوں نہ پیش کروں جو حضور شرف علماء کے جو دور ثانی ہے یہاں خطابت کا اس دور میں جب وہ دیکھنے میں بھی شیر تھا جس سے امام المناظرین کہتے ہیں یہ آیت میں نے پڑھی تو فوراں وہ یاد آگیا جب وہ پورے ترنم میں پڑھتے تھے کُلْ جَعَا الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ روح قبلہ اس کو آباد رکھے فتح مبین کانفرنس جو جشن ہے ربی قینات اس جشن کو ہمیں جشن کر کے منانے کی توفیق عطا کرے